السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بوٹل میری طرف ایک سائیڈ میں کیوں رکھی ہے ایک ادھر ایک ادھر آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بوٹل کے اندر اگر ہم ایسے کرتے ہیں بوٹل کو پانی بھر کے ایسے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کعبہ دیکھتا ہے یا اس کے اندر کوئی مینار نظر آتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا کرشمہ ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھائی کرشمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عذاب ہے تو آج میں غلط فہمی کو آپ کے انشاءاللہ دور کرنے والا ہوں دیکھو یہ دو بوٹلیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں ویڈیو کس کی مت کرنا پوری ویڈیو دیکھ لینا انشاءاللہ آپ کا غلط فہمی دور ہو جائی ہے لوگ کیسے بیوکوب بناتے ہیں ایک دوسرے کو اس مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے کہ یار ایسا ہو رہا ہے اس کے اندر کعبہ نظر آ رہا ہے اب دیکھو میرے سامنے دو بوٹل رکھی ہوئی ہیں ایک بوٹل یہ ہے ایک بوٹل یہ ہے بس فرق کیا ہے یہ بڑی ہے اور یہ سائز میں چھوٹی ہے لیکن یہ رنگ میں الگ ہے یہ رنگ میں الگ ہے اب جب ہم پوچھتے ہیں کسی سے کہ کس کے اندر وہ دیکھتا ہے کعبہ یا مینار وغیرہ دیکھتا ہے تو وہ اس کا نام لیتا ہے اس کے اندر دیکھتا ہے اور اس کو اگر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو نہیں دیکھتا ہے آپ کو اس کے اندر یہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کو ہٹا دیتا ہے پھر بھی نظر نہیں آتا لیکن اس کے اندر کیوں دیکھتا ہے یار ایک بات بتاؤ لوگ بے اوقوف کیوں بناتے ہیں اتنا دماغ تو استعمال کرنا چاہیے کہ یہ جو بوٹل ہے اس کا جو کلر دیکھو آپ اس کا کلر ہیل فل ہے چمکدار کلر ہے جب سورج کے سامنے ہم ایسے کریں گے پانی بھر کے اس طریقے سے آپ دیکھیں جو روشنی آ رہی ہے جب سورج ایسے آتا ہے تو اس کے سامنے جب ایسے دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کی جو قرآن ہے وہ اس پر پڑتی ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد تو یہ گھون پھر کے ایک لمبا سا وہ نظر آتا ہے بات سمجھ رہا ہے اس کے اندر کچھ وہ لہر لہر سا نظر آتا ہے تو لوگ کہتا ہے یار اس کے اندر تو مینار نظر آ رہا ہے اور بہت سے کہتے ہیں کہ کعبہ نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر کعبہ ہے اور سسمے ہی کعبہ ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے اگر اس کے اندر دیکھ رہا ہے کعبہ تو بھئی یہ بھی تو ایک بوٹل ہے اس کے اندر بھی دیکھنا چاہیے لیکن یہ کیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی لوگ غلط چیز کا شکار ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے بعض سمجھ رہے ہیں انہیں یہ سمجھیں نہ اس کے اندر کچھ ہے نہ اس کے اندر کچھ ہے یہ بس لوگوں کے غم غلط عقیدہ ہے کیا ہے غلط عقیدہ ہے عقیدہ جیسے انسان کا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی سوچتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بوٹل ہیں دونوں اور اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آرہا سیم بوٹل ہے جیسے بھی ہے آپ کسی بھی بوٹل کو کرو یا سامنے ایسا لمبا سا نظر آتا ہے مطلب اس کے اندر وہ چلک پڑتی ہے تو وہ چلک گھٹ کر اس ایک سامنے آتی ہے بات سمجھ رہے ہو تو وہ دکھائی دیتی ہے لمبی دکھائی دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یا اس کے اندر مینار نظر آرہا تو یہ بالکل غلط فہم یہ لوگ ہوگی ٹھیک ہے مجھے امید انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ غلط فہم یہ آپ سے دور ہوگئی ہوگی اپنے عقیدہ مضبوط کریں عقیدے کو درست رکھیں انشاءاللہ سب کام اچھا ہوگا اور ان تمام بہکاؤں میں بالکل بتائیے گا ٹھیک ہے مجھے امید انشاءاللہ آپ لوگ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے جزاک اللہ سلام علیکم